مسئلہ آئی کرنے کے لئے بی بی خود نہیں آئی نہ علی آئے بلکہ زہرہ کے گھر کی وہ کنیز آئی جس نے برسہ برس زہرہ سے علم حاصل کیا تھا جو بولتی ہی قرآن سے بھی ایک بار پیزہ دربار میں پہنچی کہ کیا ہو گیا کا مسئلہ چھر گیا ہے کہ کیا مسئلہ چھر گیا کا مسئلہ یہ چھرا ہے کہ کوئی بھی عبادت وضوح کے بغیر قبول نہیں ہوگی لیکن اگر وضوح کے لئے پانی نہ ہو تو کیا کریں گے ایک بار بی بی نے مشکر آ کر کہا تھا تم نے تو کہا تھا تمہارے لئے کتاب کا پی ہو تو زرہ غور سے پڑھ بھی تو لے تو اب پھر آئیت شہدہ بی نے دور آئی میری اور آپ کی کہنے لگی قرآن میں کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر پانی نہ ملے وضوح کے لئے تو پاک مکتی سے تیمم کر لو ایک بار دیکھ کر پرزہ کو کہنے لگی یہ آئیت تو آج لگتا ہے ہم نے پڑھی ہے تیزی سے پڑھتے ہوئے نکلنا ہے تو کبھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے میرے شیعہ سننی بھائی سارے بیٹھیوں ہوئے ہیں میری بات کو محفوظ کی جئے گا ایک بار جب یہ تیسلہ ہوا کہ پاک مکتی سے تیمم کر لو اگر پانی نہ ہو اب دو باتیں ہو گئیں ایک تو یہ کہ آدم کا پتلا مکتی اور پانی سے بنا گئے دوسرا یہ کہ پاک مکتی سے تیمم ہوگا اگر پانی نہ ہو اب اگر خدا نہ کرے کسی برطن کو نجس کر دیا جائے نہ پاک کر دیا جائے تو کیا طریقہ ہے پاک کرنے کا پاک پانی کے نیچے لے کے جائیے دھوئے پاک ہو جائے گا لیکن ایک نجاست ایسی ہے کہ آپ اسے آبے کسر میں آپ اسے آبے زمزم سے بھی دھولیں کراچی کے سمندر میں بھی لے جا کے بھوک دے دریائے سن میں بھی لے جا کے بھوک دے برطن کو وہ پاک نہیں ہوگا کب جب وہ جو رات کو گلیوں میں بھوکتا ہے اگر وہ کسی برطن میں چانٹ جائے تو فق یہ کہتی ہے کہ آپ اسے جتنے بھی پانی سے پاک کر لیجئے وہ پاک نہیں ہوگا اگر کتا کسی برطن میں چانٹ جائے تو وہ پانی سے پاک نہیں ہوگا تو کیا کرے برطن توڑ کے بھیگ دیں اگر برطن توڑ کے بھیگ دیں تو وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے گھر والی تو کہے گی میں جہیز میں اتھلیے برطن لائی تھی کہ تم لے کر بھیگ دو ارے برطن توڑا تو نہیں جائے گا تو کیا کرے پھر کہا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فق میں لکھا ہوا ہے کہ پہلےوں سے پاک مٹی سے پاک کرو جب وہ پاک ہو جائے تو پھر پاک پانی سے پاک کرو تو وہ برطن پاک ہو جائے گا یعنی اگر وضو کو لیو پانی نہ ملو تو پاک مٹی کے پاس جانا جب کتا کسی برطن میں چانٹ جائے تو پہلے پاک مٹی سے پاک کرنا آپ کا آدھا وفجود مٹی کا تھا آپ کا آدھا وفجود پانی کا تھا اب پانی کے باپ کو کیا تو ہے اب اب تاہر اور اب تاہر نے پیغمبر کا لکھا ایک دن پیغمبر مجد میں داخل ہوئے دیکھا کوئی جمین پر سو رہا گئے اس کی عبا اس کے دوست پر ہے اور اب آپ جرا سے مجد کی مٹی پڑی ہوئی ہے ایک باتہ ہے آدھا وفجود مٹی کا ہے آدھا وفجود پانی کا ہے اب دونوں سے برابر محبت کرنا اگر آدمی کی ایلاد ہیں اگر آدمی کی اولاد ہو تو آدمی ہونے کا ثبوت تو یہی ہے کہ دونوں سے برابر محبت کی جائے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے پیم بھن کر لو یعنی مٹی کو پانی کا بلافصل خلیفہ کہا جاتا ہے کہ جب پانی اس دنیا تو عرب کے بھانکنے والے گمت خضرہ کی نات باد میں پڑھیں پھلے 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 جب ہی پیغمبر نے کہا تھا ان کی تارکم فیقم السقلین کتاب اللہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوئے کتاب ایک اطرق تو ان اللہ حسطفہ آدمہ اللہ نے پہلے مرحلے پر آدم کو چنا اب اللہ یہ بتا کیوں رہا گے کہ ہم نے ان کو چنا اس لیے بتا رہا گے کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں جو اپنے عمال میں جو بھر بھر ہیں ان کو ٹھیک کر لیں کیونکہ ہم سب دنیا والے گناہ دار ہیں تو کوئی منتقد ایسا ہو جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا جو پہنچے کرنا کیا چاہیے تھا باپ کے سامنے جوان بیٹے کا لاشا رکھا ہے اقل تو یہ کہتی ہو کہ پھیکنا چاہیے تھا رونا چاہیے تھا یہ کہ خشکا جانا چاہیے تھا مگر اس سے پیگلے کے آدم روتے آدم نے کہا مجھے مصطفہ کیا ہے میں نمونہ عمل بن کے دکھاؤں گا اس سے پیگلے کے آدم حابیل کے لاشے پہ روتے ایک بار حابیل کے جنابے پہ بیٹھے قابیل سامنے سے بھاگ رہا تھا قابیل کو دیکھ کر کہا پروردگار تجھ پہ لانت کرے پروردگار تجھ پہ لانت کرے پہلے تین بار قابیل پہ لانت اگلے یزید پہ لانت بھی جائے گی بعد میں حسین ابن علی کا ماتم کیا جائے گا ان اللہ حسن فا آدم و نوحن دوسرے مرحلے پر اللہ نے کہا ہم نے نوح کو منتخف کیا نوح وہ ہے جو پہلے صاحب شریعت نبی ہے ہم سے دنیا پوچھتی ہے کب سے یہ دیا دین میں کہاں سے آ گیا یہ رونا دین میں کہاں سے آ گیا نو کا نام نو نہیں تھا اپنے جب بار تھا نو کا نام نو ہی اس لئے پھڑا جب قوم نے ستایا تو رونے لگے نوحہ کیا جب نوحہ کیا تو نوحہ کرنے والے اکنو کہتے ہیں اللہ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ پھر اللہ نے قرآن میں ان کا نام نہیں لیا بلکہ بار بار نوحہ کرنے والا نوحہ کرنے والا کہہ کے بکارا آدم کے دور میں شریعت نہیں تھی شریعت نو کے دور سے چلی ہے یعنی پہلے ساہد شریعت نبی کو نو کہا جاتا ہے اب اگر کوئی پوچھے آپ سے جو ماتم و گریہ کا حاصل آیا تو بس اتنا سا جواب دے دیجئے گا جہاں صرف شریعت چلی ہے وہی سے ادھاداروں بھی چلی ہے جس وقت سے شریعت چلی ہے وہی سے ادھاداری چلی ہے ان اللہ اسطفہ آدم و نوحن و آلہ ابراہیما اور ہم نے آلہ ابراہیم کو چنا اللہ اکبر کسے چنا آلہ ابراہیم کو چنا کون ہے ابراہیم آپ سب بہتر جانتے ہیں میں تو بس ایک اشارہ کرنے جا رہا ہوں ایک بار اعلان کیا ابراہیم ہم تمہارے چار انتحان لیں گے اگر کامیاب ہو گئے تو تمہیں امام بنائیں گے ورنہ نہیں بنائیں گے تم نبی ہو تم رسول ہو تم ہمارے دوست بھی ہو مگر امامت اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی کیا انتحان ہے کا پگلا انتحان یہ ہے کہ تمہیں جان کا انتحان دینا گئے دوسرا یہ ہے توجہ رکھئے گا تم نے مال کا انتحان دینا گئے دیسرا یہ ہے کہ تمہیں اولاد کا انتحان دینا گئے اور چوتھی تکلیف یہ ہے کہ تمہیں بھر سہرہ میں ہمارے گھر کے لئے اپنی ہمتوں کی مربانی دینی ہے ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے اب میں تیزی سے پڑھتا چلا جاؤں گا جلوس کھڑا ہوا گئے چندی سے ہم آگے پڑھیں گے لیکن اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ایک بھر مل کے دور پڑھیں محمد راہ محمد امامت اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی ہم سارے کے سارے اپنے امام پر قربان ہو رہے ہیں اجھرا امامت کو قرآن سے دیکھ لے کم ملتی ہے ابراہیم ساری دنیا نمود کو خدا کہہ رہی ہوگی تم اکیلے ہو گئے جس نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا ابراہیم کو آگ میں منجرے کی ذریعہ پھیکا جائے کتابوں میں عجیب بات لکھی رہے ہیں لکھا یہ ہے کہ ابراہیم کا پوری زمین سے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا جائے تو لوگوں نے سوال کیا نمود کے علماء کو جلانا گیا کہ ایک آدمی کو جلانا گیا کہ جب ایک آدمی کو جلانا ہے تو تمہیں لکڑیاں جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے جمعہ سنیں گے اس کا ایک بار کہنے لگا جلانا کو ایک آدمی کو ہے مگر وہ ایک آدمی یہاں کا نہیں ہے ایک ہی تو بندہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا ہے یہ بھی چل کے راکھ ہو جائے گا تو تیری طعیب کا کیا ہوگا اللہ نے کہا سید الملائکہ کیا چاہتے ہو کہ بچا لے اپنے بندے کو بچا لے اللہ نے کہا تو چاہتا ہے تو جا کے بچا لے ابراہیم ہمامے تھے جو در سے جبرائیم لازل ہوئے کانوں میں ابراہیم کے پوچھا ابراہیم مدد چاہیے ابراہیم مدد چاہیے میں قربان جاؤں حضرت ابراہیم پر اگر یہ کہہ دیتے کہ مدد نہیں چاہیے تو بینیاز ہو جاتے ہیں بینیاز تو فقط اللہ ہے تو شانِ نبوت کے خلاق تھا کہ ابراہیم یہ کہے کہ مدد نہیں چاہیے لیکن اگر یہ کہہ دیتے کہ مدد چاہیے تو پھر دوست کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مدد لینا دوست کی ہشان کے خلاق ہے اب ابراہیم کرے تو کیا کرے مدد مانگے تو مسئلہ نہ مانگے تو مسئلہ ایسے ہی کوئی شخص نبی نہیں بن جاتا نبی کمال کو ہوا کرتا ہے قیامت کا جواب دیا اکمال جبریل کو دیکھ کر کرنے لگے سید الملائکہ مدد تو چاہیے مگر تجھ سے نہیں چاہیے مدد پر چاہیے مگر تجھ سے نہیں چاہیے ابراہیم آگ میں داخل ہوئے آگ گلشن بنا گلشن میں گلاب کلے ابراہیم مسئلہ بیٹے تھے اب جملہ محفوش کر لیجئے گا مدد کوفہ میں صاحب ممبر کلو چلو نہیں ممبر بیٹا ہوا تھا سلمان نے آ کر پوچھا مولا ہم نے کتابوں میں پڑا ہے کہ جب ابراہیم آگ میں داخل ہوئے تھے تو آگ گلشن بن گئی تھے لیکن ہم نے یہ بھی پڑا ہے کہ ابراہیم جس مسئلہ پہ بیٹے تھے اس مسئلہ کے برابر میں ایک اور مسئلہ لگی تھی اور وہاں پہ کوئی شہدادہ رہتا تھا جس کے سر پر عظمت کا تاج تھا جو ابراہیم سے لیتا حصیم تھا مولا وہ کون تھا ایک بار مشکر آ کے کہنے لگے ابراہیم نے کیا کہا تھا ابراہیم نے کہا تھا مدد تو چاہیے مدد تو سے نہیں چاہیے تطبہ جسے ابراہیم نے مدد مانگی تو وہ مدد کرنے آ گیا تھا